اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جلتیوی نظر آ رہی ہیں اس کا جتنا بھی یہ سامنے رکبہ ہے یہ سارا نوہ کا رکبہ ہے نوہ اپنا رکبہ ائرپورٹ کے طرف جو اس کا رکبہ ہے وہ اس کو کھولتی جا رہی ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ نوہ کا رکبہ ائرپورٹ سے کتنا قریب ہے مستقبل کے اندر جو اس کو یہ کارگو روڈ ہوگا یہ اس کی ایکسس آپ کو ملے گی تو میکسیمم دو سے تین منٹ کے بعد آپ نوہ کی سائٹ کے اندر پہنچ سکتے ہیں اور ڈویلپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی فاسٹ ہو رہی ہے سٹریٹ لائٹ یہاں لگ چکی ہیں یہ اس کا گلیوں کی کٹنگ ہے اور یہ آپ جو فوٹ پاتھ کا جو سمان ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ بھی آپ کو یہاں سائٹ کے اوپر لگا ہوا نظر آئے گا یہ آپ کی مشینری یہاں پر کام کر چکی ہے اور یہاں پر کچھ گلیاں ایسی ہیں جس کے اندر یہاں پر لک بھی ڈالی جا چکی ہے تو الحمدللہ کہ کافی زیادہ ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر اور ایک منت کی اگر بات کی جائے تو کافی تبدیلیاں یہاں سائٹ کے اوپر ہوئی ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی یہ سامنے اگر آپ کو نظر آئی ہیں یہ نوہ سیٹی کا مین گیڈ ہے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا سی پیک روٹ ہے تو ایک اچھا پروجیکٹ ہے لوکیشن بہت ہارٹ ہے اور ائرپورٹ سے سب سے زیادہ قربت میں سمجھتا ہوں کہ نوہ سیٹی کو ہے ایک اپنا ذاتی انٹرچینج بھی منظور کروا کہ نوہ سیٹی نے اس پروجیکٹ کو شروع کر آیا ہے تو الحمدللہ جتنی بھی نوہ کی تعریف کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی کم ہے کہ ایک سوسائٹی اگر ذاتی اپنا انٹرچینج منظور کروا سکتی ہے تو اس کی ورد کیا ہوگی تو میں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو پروپر سائٹ وزٹ کروا ہوں اور نوہ کی جو اب تک ہونے والی ڈیویلپمنٹ ہے وہ اپنے کیمرے کے ساتھ آپ کو دکھاؤں تو میرے ساتھ رہیے نوہ سیٹی کی سائٹ کی اوپر آج میں پہنچا ہوں یہ آپ کی اس کی مین انٹرس ہے جہاں سے ہم نے ویڈیو کا سٹارٹ لیا ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج آپ کو نوہ سیٹی کی جو سائٹ ہے ڈیویلپمنٹ کے اطوار سے کہ نوہ سیٹی کی سائٹ کو ہم نے آج سے ہفتہ پہلے وزٹ کیا تھا آپ کو دکھایا تھا کہ پروپر جوانا یہاں پر جو کام ہے وہ سٹارٹ ہو چکا یہ آپ دائیں بائیں دے سکتے ہیں کہ یہاں پر انجینرنگ دپارٹمنٹ کا جو عملہ ہے وہاں ان کی ریائشہ ہے یہ آپ اس کا میٹیریل دیکھ سکتے ہیں کہ کسیر تعداد کے اندر یہاں پر میٹیریل موجود ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشینری شام کا وقت اپنا کام کر کے یہاں سائٹ کے اوپر کھڑی ہے اور میں انشاءاللہ آگے لے کے آپ کو چلتا ہوں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے اگر میری ویڈیو کو لاس تک دیکھا ہے دیکھنا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے ہفتے جب ہمیں سائٹ کے اوپر آپ کو لے کر آیا تھا ویڈیو آپ کو دکھائیے کسی بنا کر اپنے چینل کے ذریعے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ہفتے کے اندر کیا تبدیلیاں سائٹ کے اوپر آئیں ہیں اور آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ اب نوہ کے اندر کاموں کی رفتار کس تیزی کے ساتھ چل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیویلپمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے یہ ایک چھوٹا سا جونا یہ زوب بنایا جا رہا ہے جس کے اوپر جونا اس وقت بھی کام لگا ہوئے اور سب سے بڑی بات جونا وہ یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب کوئی بھی سوسائٹی اپنا کام کرتی ہے تو سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے مسجد ہوتی ہے تو یہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی جو تعمیر ہے وہ آپ نے تقریباً آخری مرائل کی طرف جونا وہ گامزن ہے تو آپ نے یہ سامنے اس کی سائٹ جتنے بھی آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں کہ بڑی دور تک انہوں نے اپنی سائٹ کھول لیا اور سامنے آپ کو ائرپورٹ کا وہ ایریا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب یہاں پر پراپر ایک ورکنگ سٹارٹ ہے تو الحمدللہ جو بھی لوگ نووہ کے سائٹ سے ابھی تک جونا اس کا پراپر وزٹ نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ ضرور وزٹ کرے باقی جتنی بھی نووہ کی تعریف کی جائے کہ نووہ ائرپورٹ سے کتنی قربت رکھتی ہے یا نووہ کو سی پیک روٹ سے جو انٹرچینج ملے ہے اس سے آنے والے دنوں کے اندر نووہ کو کتنا ایڈوانٹیج آسل ہوگا اور کتنی جونا آپ کو یہ آپ کی انویسمنٹ پر پرافٹ مل سکتا ہے وہ ساری چیزیں تب ہی ہو سکتی ہیں جب لوگ آپ لوگ پراپر سائٹ وزٹ کریں گے یہاں میں نے آج سے تقریباً ہفتہ پہلے اس جگہ کی سائٹ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو دکھائی تھی کہ یہاں پر پراپر یہ گلیوں کی کٹنگ ہو چکی ہے سٹریٹ لائٹ لگ چکے ہیں ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی آج میں انشاءاللہ آپ کو مزید آگے لے کے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ ایک ہفتے کے بعد جب ہمارا سائٹ وزٹ ہے تو نووہ کی سائٹ کے اوپر کتنی تبدیلیاں آ چکی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر جونا روڈ کارپٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور سٹریٹ لائٹ لگ چکی ہیں تو ایک زبردست قسم کے ڈیویلپمنٹ یہاں پر سٹارٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ پچھلے ایک ڈیٹ سال سے جو ڈیویلپمنٹ رکی ہوئی تھی ابھی نووہ جھوکتوں ہے الحمدللہ جیسے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسن کمپنی نے اس کا چار سنبھال ہے تو اسے آپ کو نظر آ رہا ہے فٹپات کے والے سے اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک جہاں سٹریٹ لائٹ لگی ہیں اور گلیاں پکی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فٹپات کا سامان بھی یہاں پر پڑا ہوا ہے اور مشینڈری اس وقت بھی اپنی ورکنگ پوزیشن میں اپنا کام کر رہی ہے یہ سٹریٹ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی جو انڈرگراؤنڈ جو بجلی کی پائپ ہیں وہ بھی سائٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پانچ شے گلیاں ایسی ہیں جو اس وقت جو نہ سائٹ کے اوپر جنب بنی پڑی ہیں آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک افتہ ڈیڈ افتہ اگر سوسائٹی نے اتنی بڑی ڈویلپمنٹ جو سائٹ کے اوپر کی ہے تو آنے والے جو چار سال ہیں یا تین سال ہیں ان تین چار سالوں کے اندر نوہ کا زبردست قسم کا ایک ایمیج اور زبردست قسم کی ڈویلپمنٹ جو آپ دیکھیں گے تو آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی اس وقت جو نوہ سٹی آپ کو پلارٹ انیس لاکھ پچانوے ہزار پے کے اندر پانچ مرلے کا پلارٹ دے رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی سوسائٹی نے بھی ایسا نہیں کیا کہ اس کے جو ڈویلپمنٹ چارجز ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈ کیے یہ ایک وائد سوسائٹی ہے نوہ کہ اس نے انیس لاکھ پچانوے ہزار پے اگر پانچ مرلے کا پلارٹ دیا تو اس میں ساتھ جو ڈویلپمنٹ چارجز ہیں وہ بھی شامل ہیں بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جو پلارٹ سستے دیتی ہیں لیکن جب اس کے ڈویلپمنٹ چارجز کی بات آتی ہے تو وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر بندہ جو انہا اس کو افورڈ نہیں کر سکتا پھر مجبوراں جو انہا وہ سوسائٹی کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو الحمدللہ نوہ سٹی نے پہلے دن سے ہی اپنے جو ریٹ ہیں وہ بھی مناسب رکھیں اور ساتھ ساتھ ریٹ کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ڈویلپمنٹ کی اور اس کے چارجز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل کی ہیں تاکہ کل کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اتنا پلارٹ کا ریٹ تھا اس سے زیادہ ڈویلپمنٹ چارجز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ کے اوپر جو ورک ہوا ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر وہ آپ کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ آپ پروپر ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بہ آسانی پہنچتی رہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں کیونکہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ورکنگ دکھانا اور آپ لوگوں کو سائٹ وزٹ کرونا تاکہ آپ لوگ جب انویسمنٹ کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو سکے کہ جس جگہ ہم انویسمنٹ کرنا جا رہے ہیں تو وہاں کی لیگل پوزیشن کیا ہے تو آپ اگر بوکنگ کروانا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی بھی آپ کو اگر انفرمیشن چاہیے تو آپ میری چینل کو ضرور وزٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ آپ جوانا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جوانا بروقت پہنچتی رہے اور آپ کو آسانی ہو کسی جگہ بھی انویسمنٹ کرنے کے ساتھ تو انہی الفاظ کے ساتھ موزن ناظرین آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز اپنے چینل تھرو آپ کو دکھاتا رہوں گا انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں موسیقی